مور دن نائٹی پرسنٹ لوگ تھے وہ خیبر پختون خاصے آئے تھے لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ جتنے لوگ آنے چاہیے تھے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی فین فالوینگ بہت زیادہ ہے پورے ملک میں علی امین گنڈا پور کا بہت زیادہ حد سے زیادہ بول جانا ہے اب میں جب حد سے زیادہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کو حد ہے تو حد کسی نے مقرر کی ہوگی یا انہوں نے خود مقرر کی ہے وہ خود مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خود مقرر کرنے والا نہیں ہے کسی نے مقرر کی ہوئی تھی اس وجہ سے کہ بھئی آپ وزیراعلا ہیں اس جلسے کی اجازت دی گئی لیکن اس حد تک بولنے کی اجازت تو نہیں دی گئی تھی چالیس کے قریب لوگ ہیں وہ اگر فاور بلاگ بناتے ہیں تو مولانا کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اتحادی گورنمنٹ تو بڑے آرام سے ان کا تختہ اٹھ دے گی تو یہ ساری کھجڑی پک رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے شٹ اپ کال بھی دلوائی تھی عمران خان سے ان لوگوں کو پلاننگ یہ ہے کہ یہ پارٹی کی مرکزی قیادت پر قبضہ کریں گے علی امین گرنپور اور شیر حفظ المرود کو وہاں خیبر پختون خواہ میں دیں گے اور یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے اور یہ جو اتنی بڑی بڑی اس نے اپنی حد سے بڑھ کے جو بڑھ کے ماری ہیں اس کی وجہ یہ ہے فیض حمید کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے اتنے ایکٹیو تھے کہ وہ دن میں اسلامباد میں کئی کئی پوزیشنز بدل کے فون کرتے تھے اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں کچھ سیکرٹس جو ہیں انہوں نے عمران خان کو دیئے اور یہی ریلیشن بن رہا ہے عمران خان کا اور فیض حمید کا جس کے تحت ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے ناظرین آج ہم جو جلسہ ہوا کل اس کے حوالے سے بات ضرور کریں گے لیکن اس میں علی امین گنڈاپور نے جو انداز اپنایا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی گیا ہے وہ بتائیں گے اور فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے کہ کل جلسہ ہوا لوگ تھے نہیں تھے کتنے لوگ تھے یہ اب بحث ختم ہو گئی میرا خیال ہے جلسہ ہو گیا لوگ ٹھیک تھے اچھی تعداد تھی لوگوں کی لیکن زیادہ تر خیبر پختون خاص سے آئے ہوئے لوگ تھے پنڈی اسلام بات سے لوگ بڑے کم تھے جو کراچی سے چلے وہ جتنے بھی ہوں گے وہ پہنچ گئے جنگ سے وقاس اکم لے کے لوگ پہنچ گئے لاہور سے کوئی ایک آدھ جو لوگ لے کے چلے تھے کوئی ایک آدھ لیڈر وہ بھی پہنچ گئے حماد اثر پہنچ گئے لیکن پڈی اسلام بات سے لوگ نہیں پہنچے تو اصل میں سارے کے سارے جو مور دن نائٹی پرسنٹ لوگ تھے وہ خیبر پختون خاص سے آئے تھے لیکن یہ بات اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے کہ جتنے لوگ آنے چاہیے تھے جو ہم توقع کر رہے تھے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امران خان کی فین فالونگ بہت زیادہ ہے پورے ملک میں ہے لیکن خیبر پختون خام ہے تو بہت زیادہ ہے اتنے لوگ نہیں آئے اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں کچھ لیڈرز گنواتا ہوں کہ وہ تو وہاں نظر ہی نہیں آئے شبلی فراز نظر نہیں آئے شہریار افریدی نظر نہیں آئے وہاں پہ یہ جو اس کے علاوہ تین جو ازلاہ ہیں مالاکند کوہات سوات یہاں کے لوگ بھی جو لیڈرز ہیں جو نظر نہیں آئے جنیرد اکبر شکیل خان شہریار افریدی کا میں نے پہلے بتا دیا ہے اور عمر ایوب بھی آئے تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں نے آکے ایک مضمت کیا اور چلے گئے کوئی تقریر بھی نہیں کی تو یہ تھی صورتحال اوورال تو اس وجہ سے جب لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے لے کے آنا ہوتا ہے دیکھیں لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں وہ پیدر تو نہیں آ سکتے نا اتنی دور سے کوئی انتظام ہوتا ہے کوئی کسی طرح سے لوگوں کو لانے کا انتظام و انسلام ہوتا ہے تو وہ کوئی نہیں کرے گا تو کیسے آئیں گے لوگ تو وہ جب وہ لیڈر ہی نہیں آئے تو پھر لوگ بھی نہیں آئے اور جتنے آئے وہ بس ٹھیک ہو گیا جلسہ اور اس میں جو اثر میں جو قابل غور بات تھی وہ تھی علیہ امین گنڈا پور کا بہت زیادہ حد سے زیادہ بول جانا اب میں جب حد سے زیادہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مدد کو حد ہے تو حد کسی نے مقرر کی ہوگی یا انہوں نے خود مقرر کی ہے وہ خود مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خود مقرر کرنے والا نہیں ہے کسی نے مقرر کی ہوئی تھی اس وجہ سے کہ بھئی آپ وزیر اعلی ہیں تو آپ نے اگر وزیر اعلی رہنا ہے میں نے پہلے بھی ویلاغ میں بتایا ہوا ہے کہ ان کو جو پچھلا جلسہ تھا وہ بھی اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ اگر وزیر اعلی رہنا ہے اور ازاد وزیر اعلی رہنا ہے اور وزیر اعلی ہاؤس میں رہ کے یا اسلامباد خیبر پختونخواہ میں بیٹھ کے وزارت اعلی کرنی ہے تو پھر وہ جلسہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوا تو اس جلسے کی اجازت دی گئی لیکن اس حد تک بولنے کی اجازت تو نہیں دی گئی تھی جس حد تک وہ بول گئے ہیں خاص طور پہ جو انہوں نے خاص طور پہ جو انہوں نے آرمی چیف اور آرمی کے اندر جو نفرت کا اور انہوں نے ذکر کیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ نو مئی سے بھی چھوٹی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھا جائیں انڈویجولی ان کے حوالے سے کہ آپ کس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اور کیا خیال ہے کہ اس بات کو نوٹ نہیں کیا گیا ہوگا اور کیا خیال ہے کہ اس نے یہ سوچے سمجھے بغیر بولا ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے تو اس میں اصل جو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو سیاسی ہیں مثلا مریم کے حوالے سے بہت غلط انداز میں اس نے بات کیا آپ کہہ دیں میں پجاب آؤں گا میں منارے پاکستان آؤں گا میں حکومنانوں کو راؤنڈ ڈالوں گا میں یہ کروں گا وہ ٹھیک ہے لیکن ایک خاتون وزیر اعلیٰ آپ اس کو مخاطب کر کے بارات کی بھی بات کر رہے ہیں ڈھول کی بھی بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو خیر مطلب ان کی جو اب کیا کہیں کہ ان کا جو خاندانی تو میں نہیں کہنا چاہتا زیادہ بڑی بات ہو جائے کہ مطلب ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بطور انسان پھر وہ آپ نے آپ کو پتھان بھی کہتے ہیں پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ پتھان نہیں ہیں لیکن خیر وہ پتھان بھی کہتے ہیں آپ تو سنا وہ سید بھی کہلاتے ہیں اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں تو اس طرح کی باتیں کرنے کی مطلب کوئی تھوڑی بندے کو سوچ لینا چاہیے تو خیر میں یہ اصل بات جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ زبان جو ہے وہ استعمال کیوں کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پجاب جو ہے وہ بڑا ہے بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو گالی نکال لیں چھوٹا بھائی بڑا ہو جاتا ہے یہ بڑا پرانا فارمولا ہے ابھی ابھی پجاب نے جب بجلی کے بلوں میں رہائد دی ہے لوگوں کو تو سندھ جو اتحادی ہے وہ بول پڑا اور اس انداز میں باتیں کی اس انداز میں باتیں سنائیں اس رلیف دینے پہ کہ مطلب حیران تھے میں اور بہت سے لوگ کہ یار یہ آپ رلیف دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ اس صوبے کے حکمران ہیں تو جنہوں نے دیا ان کو تو باتیں نہ سنائیں تو پنجاب کو باتیں سنانا فیشن ہے پنجاب کو گالی دینا فیشن ہے پنجابی کو مارنا بھی ظاہر ہے اگر کسی کے اختیار میں ہے تو فیشن ہے اس لیے کہ پنجاب بڑا ہے اور پنجاب جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اپنے سیاست چمکانے کے لیے انہوں نے یہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی میں نے سمجھ دیا کہ کوئی بری بات ہے ہر کوئی کرتا ہے پنجابیوں نے بھی کیا ہوا ہے جیسے نواز شیف نے نعرہ لگا دیا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پاگنو لگیا داگ تو کرنے کو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ والی جو نفرت والی بات یہ جو فوج کی طرف یہ جو آرمی چیف کا نام لے کے دیکھیں اس کے پیچھے اصل میں کہانی جو ہے وہ یہ ہے جو ہمیں بڑے قریبی لوگوں نے جو علی امین گنڈاپور کو سمجھتے ہیں اور ان کے قریب بھی ہیں اور ان کی شروع سے ان کو پتا ہے کہ کیا یہ کس طرح سے یہ بندہ چل رہا ہے اور چلتا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اب پارٹی کی قیادت پر یعنی مرکزی قیادت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ اب شاید سروائیب نہیں کر سکتے اس کی وجہ وہاں پہ اس وقت ریونیو کے خزانے کے صورتحال یہ ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں اسی میں سے صرف کمائی ہو رہی ہیں تو یہ بہت بڑا ان کو سمجھ لگی ہے کہ اب صوبہ تو شاید وہ نہیں چلا سکیں گے لہٰذا اور پھر یہ ایک مخالف کتنے بضبوط ہو گئے ہیں میں نے ابھی بتایا تین ڈسٹک کے امینے نہیں آئے اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں باقی جو عاطف خان وغیرہ ان کا نام ابھی میں نے نہیں لیا تو وہ چالیس کے قریب لوگ ہیں وہ اگر فاورڈ بلاگ بناتے ہیں تو مولانا کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اتحادی گورمنٹ تو بڑے آرام سے ان کا تختہ اٹھ دے گی تو یہ ساری کھجڑی پک رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک شٹ اپ کال بھی دلوائی تھی عمران خان سے ان لوگوں کو کہ دیکھیں گے یہ تو میرے بہت مخالف ہیں میں جلسے کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں جلسہ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ جو جلسہ نہیں ہونے دے رہے تو جلسے کی آر میں ان کو شٹ اپ کال دلوائی تھی ان ایمین ایز کو اور جو ان کے ساتھ ایم پی ایز ہیں ان کو تو یہ صورتحال اس طرح سے چل رہی ہے اس وقت کہ وہ علی امین گناپور کو یہ سمجھ لگئی ہے کہ وزارت حالہ تو چلنی نہیں ہے یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے ایک کیس بھی بڑا بڑا زبردست جس میں بڑا سبسٹینس ہے وہ ان کے خلاف فائل ہو چکا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے جو کاغذہ جمع کرائے تھے اس میں انہوں نے اپنے اساسے پوری طرح ڈیکلیئر نے کیے اور وہ الیکشن ٹربیونل میں زیر سمات ہے اب وہ کسی وقت بھی اگر اس پہ فیصلہ آجاتا ہے اور آگے جا کے ان کی ایک پیشی بھی ہو چکی ہے تو یہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے بڑے آرام سے تو اس لیے انہوں نے یہ بڑھ کے ماری ہیں کہ اب وہ چونکہ پارٹی کے حضر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ میں ہوں اب اس قابل اور میں ہی اس کو کر سکتا ہوں اور گوھر بریسٹر گوھر کے خلاف بڑے عرصے سے انہوں نے ان کے اردگیر جو ہے نا وہ گیرہ تنگ کر لیا ہوا تھا یہ جو عمر عیوب کو ہٹائے جانا ہے اس کے پیچھے بھی علی امین ہے اور یہ جو سلمان اکرم راجہ کو لانا ہے اس کے پیچھے بھی علی امین ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے ایک کمزور آدمی ہے بکیل ہے پنجاب سے ہے کیا کر لے گا تو اس کو لے گا ہے اور شیر افضل مروت پہ دوبارہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور باہر جو ہے وہ فنڈنگ دوبارہ بجوانی شروع کر دیا ہے جو شیر افضل مروت کے خلاف بولتے تھے باہر بیٹھو گئے لوگ آپ کو پتا یوٹیوبرز اب وہ نہیں بولتے اب وہ شیر افضل مروت کی تعریفیں کرتے ہیں شیر افضل مروت کو شیر افضل مروت وہ بندہ ہے جس نے علی امین گڈاپور کی کیمپین چلائی تھی اور اسی کے باہی کو کیمرے سے نکال دیا وہ نراز ہو گیا اس نے اس بات کا اظہار کیا کئی جگہوں پہ بیٹھ کے آن کیمرہ بھی کیا نام لیے بغیر کیا تو اب وہ پھر اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور اب یہ پلاننگ یہ ہے کہ یہ پارٹی کی مرکزی قیادت پہ قبضہ کریں گے علی امین گڈاپور اور شیر افضل مروت کو وہاں خیبر پختون خواہ میں دیں گے اور یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے اور یہ جو اتنی بڑی بڑی اس نے اپنی حد سے بڑھ کے جو بڑھ کے ماری ہیں اس کی وجہ یہ ہے اب ہم آتے ہیں فیض حمید تو فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ لمبا کیوں ہو رہے ہیں اکیس بائیس تیس دن ہو گئے تیس دن چوبیس دن ہو گئے ہیں ان کے ٹرائل کو ٹرائل نہیں سوری تفتیش کو ٹرائل ابھی شروع ہونا ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف آئے دن نئے ثبوت مل رہے ہیں ایویڈنس نیا مل رہا ہے تو وہ اس لیے بات آگے چلتی جا رہی ہے اس پچھلے دنوں ان کا ایک بہت ہی قریبی جو ان کا پی ایس او رہا تھرواؤٹ اس کیریئر ارشاد علی ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کو مظلو اس سے پہلے بلکہ جو وہ چونکہ جنرل فیض کا جو پنڈی میں گھار آیا اس کو وہ لک آفٹر بھی کر رہا تھا تو اس گھر پہ چھاپا بھی مارا گیا وہاں سے بھی بہت سا ایویڈنس ملا ہے وہاں پہ پڑے ہوئے کمپیوٹر سے ملا ہے وہاں پہ کچھ ٹاکوپنٹس ملے ہیں اور پھر یہ کہ فیض حمید کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے یعنی کہ اتنے ایکٹیو تھے جن لوگوں کو اسیس کا حساس نہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اتنے ایکٹیو تھے کہ وہ دن میں اسلامباد میں کئی کئی پوزیشنز بدل کے فون کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ٹریکنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی فون کسی کا ٹریک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ نمبر جو ہے یہ اس نمبر سے کوئی خاص چیزیں خاص کفتگو خاص ٹاریکشن سال رہی ہیں تو اس کو ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو ٹاور لگے ہوتے ہیں ان کے ٹیلی فون کمپنیوں کے اس کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے تو ان کو چونکہ پتا تھا وہ خود آئی ایس ای چیف رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ٹاور پہ ایک گفتگو کی اور ساتھ ہی پوزیشن چینج کی گاڑی میں اور دوسری ٹاور میں جا کے چلے گئے تو جو ٹریک کر رہا ہے وہ اب ڈی ٹریک ہو گیا کہ پتا نہیں آپ کدھر گئے تو اس طرح سے وہ گفتگو کرتے تھے کئی سمیں تھیں ان کے پاس پھر سمیں بھی بدلتے تھے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو تین سمیں ان سے ملی تین فون ملے سمیں تو بزیادہ تھی تین فون ملے جو کہ ایک ان کے پاس تھا ایک اسی وقت چکوال میں آن تھا وہ بھی فونوں نہیں کہا تھا اور ایک جو تھا وہ ڈیپلومیٹک انکلیو اسلامباد میں تھا تو اتنے وہ مطلب وہ پوزیشن بدل بدل کے اور اس طرح سے اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں کچھ سیکرٹس جو ہیں انہوں نے عمران خان کو دیئے ہیں اور یہی ریلیشن بن رہا ہے عمران خان کا اور فیض حمید کا جس کے تحت ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے اب ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ ابھی بحث جاری ہے کیوں کیونکہ فوج کا اس وقت مسئلہ ہے اپنی کا کنسیچوئنسی فوج تو جو مل رہا ہے نا ایویڈنس اس سے ویریفائی کر کے اسے پوری طرح سے پیش کرنے کے قابل یعنی کہ لوگوں کو سمجھ آئے اور پورے ثبوت کے ساتھ اس کے عرد عرد ہر چیز لا کے اس کو ضرور پبلک کیا جائے گا سب سے پہلے which is related to عمران خان اس کو پبلک کیا جائے گا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آرمی سمیت پوری دنیا کو اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا کہ یہ تھا اصل میں کونسپریسی تو اس سے یہ بڑا ضروری ہے اس لیے کہ جو element ابھی بھی عمران خان اور ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور اس کے اس کے ساتھ چلنا چاہتا ان کو یہ بتانا کہ یہ کتنا lethal lethal combination تھا اور کتنا lethal یہ کونسپریسی ہو رہی تھی تو یہ ہے اس لیے اس پہ سوچا جا رہا ہے اور ابھی تک فیض حمید کی ملاقات ان کے گھر والوں سے نہیں کروائی کوئی تین چار دفعہ ان کا blood pressure بھی شوٹ کیا ہے ان کا علاج کیا گیا ہے لیکن ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ سے ٹیلی فون پہ بات کروا دی گئی ہے کوئی تین چار دفعہ ملاقات ابھی تک نہیں کروائی کیونکہ trial شروع ہو گیا جیسے trial شروع ہوگا یعنی کہ وکیل کے ساتھ جیوری کے سامنے بیٹ کیس پہ تو وہ پھر اس کی ملاقات ان کی کروا دی جائے گی تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ مزید انشاءاللہ کری رکھیں موسیقی